السلام علیکم میں خسرہ بات کر رہی ہوں الحمدللہ بکلو ٹھیک ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں اور جتنے بھی میرے جو ہیں دوست اہباب بہن بھائی سب اللہ کا سب تکرم وہ سب ٹھیک ہوں تانیا کیسی اور ٹھیک ہوں بڑے عرصے کے بعد تانیا کو آج مخاطب کیا ہے تانیا کیسی ہے تانیا نیوورک میں ہوتی ہے اور تربیت کیسی ہے ٹھیک ہے بجے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خیال رکھنا اپنا بہت سا اور جناب جی میری سنیا مجیہ اینی کیسی اینی ہمیں ہمرا کر کے آئی ہے سب کی طرف سے اینی کو بہت بہت مبارک اور اتنی باتیں ریاستے کی ہیں اللہ قبول کرے تو باقی جناب جی آج جو ہے ہم بات کریں گے سپیٹو بس کے روٹ نمبر پورٹین کی روٹ نمبر چودہ کی ٹھیک ہے چودہ نمبر جو اس کا روٹ ہے جناب سپیٹو بس کا وہ چلتا ہے آرے بزار سے ٹھیک ہے آرے بزار سے کانہ تک پرانا کانہ اور یہ گجو متہ سے بھی کافی آگے جا کے آپ مجھے لگتا ہے کہ دو روٹس کا ایک روٹ بنایا گیا ہے کیونکہ بہت لبا سفر ہے دو پونے دو گھنٹے تو آپ کو لگ جائے گیا نا لازمی تو ویسے تو ایسی والی بس ہے اگر آپ کو سیٹ پل جائے تو بڑا مزہ ہے اور اگر آپ کو سیٹ نہیں ملتی اور لمبا سفر ہے دن پھر پریشانی ہے پھر تھوڑا سا لیکن یہ کہ پیسے بھی تو یہ آرے بھی تھوڑے سے لیتے ہیں بیس روپے میں اگر آپ ایسی والی بس میں چلے جاتے ہیں اور سفر کر لیتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں تو اس سے اچھا سودا کوئی نہیں ہے دیکھو یا تو پیسے بچا لو یا اپنا آرام دیکھ رو ٹھیک ہے نا تو مہگائی کا جو دور ہے اب جو آ گیا ہے اس میں اگر گورنمنٹ نے ہمیں یہ سہولت دی یا تو ہمیں اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے اس سے پائدہ اٹھانا چاہیے آپ سب لوگ میری اس پاس سے اتفاق کریں گے جو ہمارے جیسے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ جو پیسے والے ہم کے لیے تو پہلے بھی مسئلہ نہیں تھا آپ بھی مسئلہ نہیں آئندہ بھی ہوں تھا بہرحال دنیا اللہ نے بنائی ہے جناب آرزی فنا ہونے والی اس نے فنا ہو جانا یہاں کی کوئی چیز نہ ساتھ جائے گی نہ جائی ہے نہ گئی ہے کسی کے ساتھ اور نہ جائے گی تو ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے بہرحال جناب جی ہم تھے چودہ نمبر پر ٹھیک ہے جی چودہ نمبر جو یہ جائے گی آرے بزار سے یوں ٹرن لے کے جب یہ آرے بزار اٹے سے نکلے گی یوں ٹرن لے کے یہ جائے گی بیدیا روڈ بیدیا روڈ پر سب سے پہلا جو ہسپٹل آئے گا وہ آرمی کا آئے گا فوجی فارڈیشن ٹھیک ہے ریٹائیڈ لوگوں کا ہسپٹل ہے آرمی کے ریٹائیڈ لوگ جیسے میرے فادر آرمی میں تھے اور ہم جو ہے تینوں بہنے جو ہیں وہ آرمی کے ہسپٹل سے میڈیسن لے سکتی ہے جو کہ ہم لیتی بھی ہے اور جو میرےٹ ہو جاتے ہیں لوگ بچیاں لڑکوں کو تو ایسی اٹھارہ سال تک ہم اس کے بعد تو ہے ہی نہیں لڑکوں کو کسی قسم کی سہولت نہ پینشن کی نہ اس کی میڈیسن کی لڑکیوں کا ہے اگر شادی نہیں ہوئے ڈیورس ہو گئی بیوہ ہو گئی اور دوبارہ سے اپنے فادر کے بھیر آگئی یا جہاں بھی رہتی ہیں لیکن وہ مریڈ نہیں یا ہم کی شادی ختم ہوگی کسی بھی مجھے سے تو وہ میڈیسن لے سکتی ہے چاہے ان کی اومد کتنی بھی کیوں نہ ہو تو جناب جی فوجی فانڈیشن پہلا ہسپیڈل آئے گا اس کے بعد جی یہ جاتا جائے گا ایپورٹ کی بیک سائٹ سے علی گلچہ نے علی ہاؤچنگ سکیم تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پہ اندر جا کے ہوگی پھر یہ جی نادرہ باد چوک سے یہ موڑ جائیں گے رائٹ اور یہ میرا بیٹا یہ دیکھ لیے آ چوک آ میرا پتر میری پتری آ نا میرا چندہ آچھا نئی نئی بھی ہم نے کرنا ہے اور آ بھی جانے میرا پیارا سا بیٹا اور وہ میرا ایک اور پیارا بیٹا آ میرا چندہ بھر ٹوفی نہیں آپ نے بکھانی یہ بھی آپ کا میرا ٹھیک میا اور یہ میرا محمد ہے وہ میرا پارشا بچہ یہ دیکھیں میرا پیارا سا بیٹا آج اس کو شرم آ رہی ہے تو جناب جی بس جی بس آہ آہ گلا خراب بچے کپڑوں کا یا کسی چیز کھل جائے گا زیادہ تو جناب جی میں یہ بتا رہی تھی کہ آرے بازار سے جو ہے نادرہ باد چوک آئے گا وہاں سے یہ رائٹ موڑے گا رائٹ موڑ کے اس طرح جو ہے وہ رحمان گارٹن سوسائٹی یا کوئی اور کرتے کرتے پھر سہی آئے گا نہ پرائیویٹ نہ گورمنٹ کا کوئی اور کوئی ایسا ہو جو مجھے علمیہ تو اس کے لئے معذرت لیکن جہاں تک مجھے پتہ نہیں آئے گا سہی ہے اور اگر ہو تو مجھے کہیں لی بتا دیجئے گا کومنٹس میں اچھا اس کے بعد جناب جی یہ دیفنس میں انٹر ہو جائیں گے اور دیفنس میں انٹر ہو کے چرر پرنٹ نو بی بی چرر پرنٹ سے ہوتے وہ جو پی ٹی سی آل اور یہ سارا کرتے ہو یہ چلے جائیں گے غازی روڈ ٹھیک ہے غازی روڈ پہ جائیں گے وہاں پہ دو تین رائٹ لیفن بڑے ہسپیٹل ہے اے سوری پرائیویٹ ہسپیٹل ہے مجھے نام نہیں اب ان کا پتہ نام کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ہے دو تین پرائیویٹ ہسپیٹل اچھا جناب اس کے بعد سیدھا جائیں گے غازی روڈ سے ہوتے میں لیفٹ بڑیں گے اور جی ٹی روڈ نہیں بٹا ان کے ہوتے میں کوئی کام ہو سکتا ہے دس و منیو خاص طور پر صفحہ میرہ لائیویٹ صفحہ میرہ بتائیں مجھے ہو سکتا ہے اللہ ان کو زندگی نسیت ہے جنکر اللہ نے رون کے لکھائی گے الحمدل اللہ تو جناب جی پھر یہ لیفٹ بڑیں گے غازی روڈ سے اور وہاں آئے گا جنرل ہسپٹل کا پہلا جو ہے وہ سٹاپ ٹھیک ہے اس کے پاس سیدھے چلے جائیں گے اور آگے جا کے پھر آئے گا جناب جی بہت سارے سٹاپ آئیں گے اور یہاں سے جنگی آئے گا پناوان ٹون آئے گا اور نشتر ٹاؤن نشتر خالونی آئے گا اس طرح کرتے کرتے گجو متا آجے گا جنرل ہسپٹل سے چڑھیں گے پیروز پور روڈ پہ تو بے حد رش بڑھ جائے گا اتنا اتنا کہ اگر آپ اترنا ہے تو دس لوگوں کو پہلے نیچے اترنا پڑے گا پھر آپ کے باری آئے گی پھر آپ اتریں گے اس پہ آپ اپنا پرس اپنا موبائل اپنی چیزیں سمبھال کے خود ہی اتریں آپ پرس چھوڑو آپ آپ چھوڑا گی جی ابا اپنا چھوڑا گی ہاں ابا تو سمبھال کے بھول آئی ابا نے پرس دس پارہ دن پہلے سمبھال میں جو یہ چڑھی ہے اس نے اپنا جو ایسے بنا ہوتا ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ یہ ایسے شیلپ سا تو ڈیشپورڈ کے اوپر اس نے وہاں اپنا شاپر رکھ دیا اور یہ اتری اور بھول آئی اور وہ نہیں ملا اور ملنا بھی نہیں اس میں اس کا سوٹ تھا نیا سلہ بھی نہیں تھا لیکن یہ اپنی بھی غلطی ہے دیکھیں جب ہم لے کے سامان چڑھے تو ہماری ذمہ داری ہم نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ چیزیں اپنا سامان بھی کرتے کہ آپ اپنے اور لکھا بھی ہے سامان کی ذمہ داری اور حفاظت خود کریں گے تو دیکھیں ہماری اپنی سواب لید ہے ہماری اپنی ذمہ داری یا ہمیں ذمہ داری کی ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا چاہئے تو خیر اس پر اتنا رش ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے ایسے جھک جاتی ہے جس طرف دروازہ تو مجھے اتنا ڈر لگتا کہ یہ کبھی اُلٹ کے گر نہ جائے تو اس پیٹوں کے صرف اس والے روح پر چودہ نمبر پر اتنا رش ہوتا ہے اور وہ پھر روڈ پر چڑھ کے آگے پرانا کانا تک تو نہیں کرو بیبی یہ میرے بچے کچھ شراطی ہو گئے تو جناب بس اندر کوئی پرائیویٹ ہسپٹل ہوں تو کوئی گورنمنٹ ہسپٹل جو ہے وہاں پہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے پھر گجو مطا سے سترہ نمبر جاتی ہے وہاں پہ ایک ہسپٹل ہے پاکستان لیور اینڈ کیڈنی سینٹر کچھ اس طرح سے ہے جو میں نے سترہ نمبر میں بتایا بھی ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں وہاں خود دوبارہ جاؤں گی ہسپٹل کے اندر جاؤں گی لیکن وہ ہسپٹل بہت بڑا ہے بہت خوبصورت ہے لگتا ہی کہ پاکستان ہے وہاں جاؤں گی انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گی بناؤں یونیورسٹی کالیج بغیرہ آتے ٹھیک جی تو جناب آج میں نے جو ہے صفحہ مرہا جو ہے ان کو سبسکرائب کر لیا ہے اور کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے مجھے آپ کو اپنا نام تو پتا نہیں ہے مجھے دونوں آپ دیکھ نام مجھے صفحہ مرہا تو آپ خوش رہیں اور اللہ آپ کے مجھے جن سے کچھ سبک ملے جن سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جن سے لوگ کچھ نالجج بھی حاصل کر رہے ہو آپ نے ایسی بھی بنانے میں بھی شروع شروع میں ایسی بناتی ہی ابھی بھی بیچ میں ایک دو فیملی کے ڈال دی مجھے کچھ لوگوں نے کہا فیملی کے جو میرے جانے لوگ ہیں جو مجھے کمینٹ نہیں کرتے جو زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں فیملی کا ڈال دیتے ہے میرا شراغ چوزہ دیکھ لیں جناب میرا پتر مٹھا مٹھا اس کو مٹھے کیوں لگتے تو اس نے کہا اس لیے کہ ہمارے اندر چینی ہوتی ہے یہ میری چینی کی بھوری چینی مہنگی ہوئی چینی مہنگی ہوئی بھی میرا سکھ جب میرا ککا تو جناب جی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسائل کریں شیئر کریں اور مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ لیٹ گئے ہیں